برحمن الرحیم مدینہ کے پانچ ماہ کے بعد رمضان المبارک ایک حجری سن تیرہ نوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب قبائل یہودی قبائل اور جتنے بھی قبائل مدینہ منورہ کے مضافات میں تھے ان کے درمیان تو ایک میساق قائم کیا جس کو دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور یا میساق مدینہ کے نام سے بھی جوہنا وہ جانا جاتا ہے اگر ہم قبائل کی بات کریں تو بسیکلی یہ جو واحدہ ہوا ہے جس کے تین بنیادی ہمیں جوہنا وہ سٹیک ہولڈرز ملتے ہیں جس میں سب سے پہلے عرب قبائل تھے جن کو انصار مدینہ کا بھی نام دیا جاتا ہے جن میں آس اور خزرد جوہنا وہ نمائیہ تھے جبکہ دوسری طرف جو یہودی قبائل تھے ان میں بنو کینکا بنو نوزیر اور بنو پریزہ جوہنا یہ شامل تھے اور تیسرا فریق جو اس پساکِ بدیدہ کی ادھر ہمیں رذر آتا ہے وہ مہاجرین تھے جو مکہ سے مدینہ کی طرف جوہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جوہنا وہ ہجرت کر کے آئے تھے اب اگر ہم عرب اور جو جہودی قبائل ہیں ان دونوں کی طاقت کا موازنہ کریں تو آس اور خزرج کے درمیان ہمیں ایک طویل جنگ نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جس کو تاریخ کے اندر جنگِ بواس کا جوہنا وہ نام دیا جاتا ہے تو اس جنگ کی بدولت جو عرب قبائل تھے آس اور خزرج ان کی مالی حالت جوہنا وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی جبکہ اس کے باراکس جو یہودی قبائل تھے یہ بہت زیادہ طاقتور قبائل جوہنا یہ تصور کیا جاتے تھے اب ایک بنیادی سوال جو ہمارے ذہنوں میں ابرتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس میں ساتھ کی ضرورت کیوں پیش آئی تو اس میں دو بنیادی وجوہات ہمیں ملتی ہیں پہلی یا آپ کہہ لیں کہ دو خطرات ہمیں بنیادی طور پر ملتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مساق جو ہے وہ وقت کی ضرورت تھی جس میں سب سے پہلا خطرہ جو تھا وہ یہ تھا کفار مکہ کے حملے کا یعنی کفار مکہ کی طرف سے حملے کا خطرہ جو ہے نا وہ موجود تھا کیونکہ کفار مکہ جو تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے دشمن تھے اور ہم ہجرت مدینہ والے لیکچر میں اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا کہ کیسے کفار مکہ جو تھے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا جانے وہ گہراو کر لیا تھا اور کیسے اللہ رب والعزت دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے جو ہے نا وہ شر سے محفوظ رکھتے ہوئے مکہ سے مدینہ منورہ جو ہے نا وہ ہجرت کا ایک سلسلہ جو ہے نا وہ پایا تکمیل تک پہنچایا تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم اسکر کر چکے ہیں تو ایک طرف تو یہ خطرہ بہرحال موجود تھا کہ کفار مکہ جو ہے وہ مدینہ منورہ حملہ کریں گے دوسری طرف جو یہودی تھے ان کی سادشے تھیں جو یہود تھے یہ وقتاں فوقتاں جو قریش مکہ تھے ان کو اکساتے رہتے تھے اور ان کو مختلف فتنوں کے بارے میں جو ہے نا وہ بتاتے تھے جس کی وجہ سے بھی آپ کے اہلے ان کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ خطرہ موجود رہتا تھا فساد کا تو ان دونوں خطرات کی بے کنی کے لیے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مساق کیا جس کو تاریخ کے اندر جو ہے نا وہ مساق مدینہ کے نام سے جو ہے نا وہ جانا جاتا ہے اب اگر ہم مساق مدینہ کی شرائط کے بارے میں بات کریں تو تاریخ ابن حشام کے اندر جو ابن عساق ہے انہوں نے اس کی سینتیس شرائط جو ہے نا وہ ہمیں بیان کی ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مہاجرین و انصار اور یہود کا جو ہے نا وہ باہمی معاہدہ تھا اور اس میں تین بنیادی سٹیکولڈر جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتے ہیں اب اس کا اگر آپ اس کی تحریح دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک اہت تابع ہے محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مومنین اور مسلمینِ قریش اور یسرب اور جو لوگ کہ ان سے آ کر ملے اور جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہوئے تو اس میں اگر آپ اس کی پہلی شک آپ دیکھیں تو ہے کہ ان سب کے درمیان میں اس بات پر کہ یہ سب مسکورین غیر لوگوں کے مقابلے گروہ تستور ہوں گے یعنی یہاں پہ یہ جو تین سٹیکولڈرز ہیں مہاجرین انصار اور یہود یہ باقی آپ کہلیں جو دنیا کے لوگ ہوں گے ان کی اگینسٹ جو ہے نا وہ ایک گروہ جو ہے نا وہ ان کو تسلیم کیا جائے گا پھر مہاجرین جو قریش میں سے ہیں اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اپنے آدمی کے طرف سے خون بہا ادا کریں گے اگر وہ کسی کے ساتھ جنایت کریں گے اور اگر ان کے ساتھ کسی شخص کے ساتھ کوئی غیر جنایت کرے گا تب ہی اپنے آدمی کا خون بہا لیں گے اور اپنے قیدی کو فیدیہ دے کر چھڑا لیں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ مسلمانوں میں رہیں گے یعنی اس میں جو مہاجرین کے حقوق ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مہاجرین جو قریش میں سے ہیں ان کی اپنا سٹیٹس جانا وہ ایک قائم رہے گا وہ اپنا خون بہا کا معاملہ جانا وہ خود کریں گے پھر اس کے بعد تیسری شکہ بے نظر آتی ہے کہ جو بلی آف ہے وہ بھی اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون بہا وغیرہ کا لین دین اسی طور سے جانا وہ جائی رہے گا جو پہلے سے ہے اور پھر اسی طرح سے بنی سادہ یہ بھی مدینہ کا جو ایک قبیلہ تھا ان کے بارے میں چوٹی شکہ ہے کہ وہ بھی اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور اپنے خون بہا کا لین دین اپنے طریقے پر جاری رکھیں گے پھر اسی طرح سے بنی حرس ہے بنی جشم ہے بنی نجار ہے بنی عمر بن آف ہے یہ مختلف قبائل ہیں جو مدینہ میں موجود تھے تو ان کا سٹیٹس بھی جو ہے یہ بغیر نہ چھوڑیں گے یعنی اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص جہاں وہ غریب ہے یا اس کے اوپر کوئی بار ہے کوئی اس نے کرز دینا ہے کسی چیز کا کوئی خون بہا دینا ہے یا فیدیا دینا ہے تو تمام مسلمان اس کی طرف سے جہاں وہ فیدیا یا وہ خون بہا یا وہ چیز جہاں وہ دیں گے کسی مومن کے ازاد غلام کو کوئی مومن حلیف نہ بنائے گا پھر مسلمانوں میں سے جو شخص ظلم یا زیادتی یا گناہ کرے گا تو سب مسلمان اس کو پکڑ کر سزا دے گا چاہے وہ بدکار اگر آپ نے شیط جو ہے نا وہ دیکھیں تو اس شیط کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے کسی دوسرے شخص پہ ظلم کرتا ہے کوئی زیادتی کرتا ہے یا آپ کہہ لیں کوئی بدکاری کرتا ہے تو تمام مسلمان جو ہیں وہ اسے پکڑ کے جو ہے نا وہ سزا دیں گے چاہے وہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو پھر آٹھویں شک ہے کہ کافر کی خاطر مسلمان مسلمان کو قتل نہیں کرے گا اور نہ مسلمان مسلمان کے مقابلے میں کافر کی بھی مدد کرے گا پھر اس کے بعد جو نیکسٹ شکہ میں نظر آتی ہے کہ ادنا مسلمان کافر کو پناہ نہیں دے سکتا ہے اور بے شک مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور موالی ہیں ماں سوا اور لوگوں کے یعنی مسلمان حق دوستی میں ایک دوسرے سے زیادہ حق جو ہے نا وہ رکھتے ہیں بجائے کسی دوسرے شخص کے پھر اس کے بعد ہے آٹھویں شک جو ہمیں نظر آتی ہے کہ کافر کے خاطر مسلمان مسلمان کو قتل نہ کرے اور نہ مسلمان مسلمانوں کے مقابلے میں کافر کی مدد کرے گا نومی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں دسویں شک ہے کہ یہود یہود میں سے جو شخص ہماری پیروی کرے گا اس کے واسطے ہم پر مدد کرنا ضروری ہے کہ ہم ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کریں یعنی جو یہود کے قبائل مسلمانوں کے جو ہیں وہ حلیت بنے ہیں پھر اس کے بعد ہے یہ جہاد کے سلسلے میں کہ اگر کوئی ایک شخص مسلمان سلو کرتا ہے جہاد کے اندر جو ہے تو کہ کوئی قریش میں سے کسی کے جان و مال کو پناہ نہ دے گا اور نہ مسلمان کے مقابلے میں اس کی حمایت کرے گا کہ آپ کہہ لیں کہ جو مشرق قریش ہے اس کی آپ کہہ لیں کہ جان و مال کی پناہ نہیں دی جائے گی اور مسلمان کے مقابلے میں اس کی حمایت بھی نہیں کی جائے گی اور جو شخص کسی مسلمان کو گواہوں کے سامنے قتل کرے گا اس سے قصاص لیا جائے گا مگر اس کے مقبور کے بارس اگر ماف کر دیں تو خون باہر لینے پر راضی ہو جائیں تو وہ ایک الاقبات ہوگی یعنی یہ بھی حق مسلمانوں کو دیا گیا اسی طرح سے یہ واضح آپ لوگوں کے سامنے مقلب جو اس صلح نامہ جو ہوا مساک مدینہ جو ہے اس کی یہ شرائط ہمارے سامنے موجود ہیں اس میں جو پندری شکھ ہے وہ یہ ہے کہ سب مسلمان اس اہد نامے پر متفق ہیں اور ان کے واسطے اس کا ترک کرنا ہرگز جائز نہیں ہے جس مسلمان نے اس اہد کا اقرار کیا ہے اور وہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو ہرگز جائز نہیں ہے کہ کسی بیدتی یعنی بیدتی سے براد یہ ہے کہ وہ شخص جو اس اہد نامے کا منکر ہو یا اس پر امر پیرا نہ ہو جو اس کو پناہ دے گا اس پر قیامت کے روز خدا کے لانت اور نغضب ہوگا اور کوئی نیک کام اس کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوگا اور جب کسی مقدمے میں جگڑا ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سامنے اس کو جینا وہ پیش کیا جائے گا اس کے بعد سولوی شک ہے کہ یہودی بھی اپنا مال جس وقت لڑیں گے مسلمانوں کے ساتھ خرچ کریں گے بنی آف کے یہودی مسلمانوں ہی میں شمار کیے جائیں گے مسلمانوں کے مطابق عمل کریں گے جو یہود ہوں گے وہ آزاد ہوں گے کہ وہ اپنے دین کے مطابق اپنی دینی تعلیمات کے مطابق جوہنا وہ اوورال اپنے فرائض جوہنا وہ سر انجام دیں گے اور جو شخص ظلم یا گناہ کرے گا وہ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو حلاق کرے گا پھر بنی نجار کے یہود کے واسطے بھی وہی ہے جو بنی آف کے یہود کے واسطے یعنی وہی ان کی حیثیت پر قرار رکھی گے پھر اسی طرح سے بیسویں شک ہے کہ یہود کے قبائل کی شاکھوں کو بھی انہی کی طرح جوہنا وہ سمجھا جائے گا یعنی جو قبائل کے مختلف شاکھیں ہیں وہ بھی اسی جو ہمارا اہد ہے یا میساق ہے اس میں جوہنا وہ تصور ہوں گے اور ان میں سے کوئی بغیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے باہر سفر گناہ جائے گا جو شخص کسی کو دھکا دے کر یا پوشیدہ قتل کرے گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہے اور اس کے گھر والے ہیں مگر جو شخص کے مظلوم ہے اور خدا اس اہد پر دوا ہے یعنی جس شخص کو دھکا دے کر یا پوشیدہ طریقے سے قتل کیا جائے گا وہ اس کا ذمہ دار جوہنا وہ ٹھہرے گا اور بے شک یہود کا خرچ ان کے ذمہ اور مسلمانوں کا خرچ ان کے ذمہ اب یہاں پہ اس نساق میں آپ دیکھیں تو اس میں یہ کلیر کٹ بات بیار کی گئی کہ مسلمان اپنے تمام اخراجات خود بیئر کریں گے اور یہود جو ہے وہ اپنے تمام اخراجات خود بیئر کریں گے ہر بتا اپنے اقتصادی بابلات کے بابلے بے جہلا وہ آزاد ہوگا پھر چوبیسوی شخ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہے کہ انہوں پر یہ بات لازم ہے کہ اس اہد نامے کے شریکوں میں سے جس کو جنگ تر پیش ہوگی سب اس کی بدد کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو نصیت کریں گے اور اس کی بھلائی چاہیں گے اب یہ دیکھیں اس میں یہ کلیر کٹ بات بیان کی گئے اس مساق کے اندر کہ اگر کوئی بیرونی حملہ آور جو ہے نا وہ کسی ایک فریق پر حملہ کرتا ہے تو دوسرے فریق اس کی مدد کو لازمی طور پر جو ہے نا وہ پہنچیں پھر پچیسویں شک ہے کہ جو برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی اور کوئی شخص اپنے حلیف کے بدلے گناہ گار جو ہے نا وہ نہ ٹھہرایا جائے گا اور مدینہ شہر کا میدان اس حید کے شریک لوگوں کے واسطے حراب ہے اب اس کی اگر آپ ستائیسویں شک دیکھیں تو ستائیسویں شک کے اندر ستائیسویں شک چوبیسویں میں آپ کہلیں کہ دفاع ممکن نظر آتا ہے اور ستائیسویں میں جو مدینہ ہے اس کو حرم جو ہے نا وہ قرار دیا گیا یعنی اس میں کسی قسم کا قتل و فساد جو ہے نا وہ برپا نہیں کیا جائے گا اٹھائیسویں شک ہے اور جس کو پناہ دی گئی وہ پناہ دہندہ کی طرح ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے گی اور انہ تیسویں ہیں اور کسی اہل و ایال کو بغیر اس شخص کی اجازت کے پناہ نہ دی جائے گی اسی طرح سے اکتیسویں پہ آئیں اور قریش اور ان کے مددکاروں کو پناہ نہ دی جائے گی پھر بتیسویں ہے کہ ان اہد ناموں کے شریکوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اس لشکر کے مقابل میں لازمی ہے جو مدینہ پہ چڑھ کے آئے اور جب اس لشکر سے سلو ہو جائے تو سب کی سلو ہوگی اب یہ دیکھیں کہ اگر کوئی لشکر کوئی بیرونی لشکر مدینہ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو سارے ملک مدینہ کا دفاع کریں گے لیکن اگر اس لشکر سے سلو ہو جاتی ہے تو وہ سلوہ جو ہے اس سب پہ برابر جو ہے نا وہ تصور کی جائے گی پھر اس کے بعد چونتیسویں ہے کہ ہر شخص کے حصے میں اس کی مدافعہ آئے گی جو اس کے بالمقابل ہوگا اور اس کے یہود اور ان کے بوالی یہود کے واسطے وہی ہے جو اس اہد نامے کے اور لوگوں کے واسطے ہے نیکی اور بلائے کے ساتھ اس اہد نامے کے لوگوں کے ساتھ اور جو لاس شکر ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ہے کہ اور بے شک خدا رسول اس شخص کے پناہ دینے والا ہے جو ایمان لایا اور متقی پناہ تو یہ تھی وہ شرائط جو مساق مدینہ کے اندر جو اللہ وہ ہمیں نظر آتی ہیں جو مساق مدینہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی تینوں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ تحریری اب اگر ہم مساق مدینہ کی اہمیت سیاسی طور پہ دینی طور پہ اور معاشرتی طور پہ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے جس کو اہمیت کے لحاظ سے جو ہم دیکھیں تو وہ ہے امن پسندی کی دلیل یہ جو معاہدہ ہے یہ مسلمانوں کی امن پسندی کی دلیل ہے کیونکہ اس معاہدے کی بدولت مدینہ میں داخلی امن و استحکام پیدا کیا گیا اور لوگوں کو سکون سے اپنی معاشی سرگرمیاں چاری رکھنے کا جائنا وہ موقع ملا پھر اس کے بعد یہ جو میساق ہے یا یہ جو معاہدہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدبر کا بھی مظہر ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوراں دیش اور معاملہ فہم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے دشمنوں کے شرط سے بچنے کے لیے ایک محتاط قدم اٹھایا اور اپنے اندرونی دشمنوں کو پابند کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف علیہ وآلہ وسلم کوئی سادش نہ کر سکیں اور مسلمان یکسو ہو کر اشاعت اسلام میں جہنا وہ مصروف ہو جائیں اس معاہدے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ متفقہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امارت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت جہنا وہ تسلیم کر لی گئی اور مسلمان ادرونی خطرات سے جہنا وہ مفوض ہو گئے اس کے بعد جیسے اوپر ہم نے شک جہنا وہ دیکھی کہ اس میں مدینہ شریف جو ہے اس کو حرم جہنا وہ قرار دے دیا گیا اور مدینہ شریف کی حدود کے اندر جہاں وہ فتنہ و فساد جہاں پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اسی سے ہمیں اسلامی ریاست کا ایک قیام جہنا وہ نظر آتا ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قرب و جوار کے قبائل کے ساتھ جہنا وہ ایک معاہدہ کیا اس کا آپ کہہ لیں کہ یہ جو اسلامی ریاست تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور سربراہ ریاست تسلیم کیا گیا اس کا مرکزی دفتر مسجد نبوی تھی یہی مقدمات کی سماعت ہوتی جنگی مہمے روانہ کی جاتی وفود یہی آتے یا جیسے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس مساق کے بعد مدینہ کو پہلی دفعہ شہری مملکت جو ہےنا وہ قرار دیا گیا اور اسی دستور کے بعد جو ہے وہ نظام کو چلانے کے لیے لوگوں کے حقوق فرائز کا تائیون اور بیرونی مداخلہ سے بچاؤ کا جو ہےنا وہ بند دوبست جو ہے وہ کیا گیا پھر اس کے بعد مدینہ شریف کا دفعہ ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس میں جو اوپر شکے ہم نے پڑھی ہیں اس میں یہ بات جو ہےنا وہ ازر من الشمس ہے کہ یہودیوں کو ابھی اس بات کا جو ہےنا وہ پابند کیا گیا کہ وہ جو بھی مدینہ کے دفعہ سے متعلق اخراجات ہوں گے وہ مشترکہ طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو ہےنا وہ بیر کریں گے اور مدینہ کا جو ہےنا وہ دفعہ کریں گے پھر عدل انصاف کی فرامی ہے اس معایدے کی شکوں سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس معایدے کے اندر اس مساق کے اندر جو ہیں ان کو ایک سٹیٹس ان کا جو آپ کہہ لیں کہ سٹیٹس تھا ان کے قبلوں کا اس کو بھی جو ہےنا وہ برقرار رکھا گیا اور اس کے برعکس امداد بامی بامی تعاون احسان اور احسار کے رشتے جو ہیں ان کو جانا وہ پروان چڑھایا گیا اور جتنے بھی آپ کہہ لیں قتل و غارتگری کے کام ہیں گناہ کے کام ہیں ان کو جانا وہ حرام قرار دیا گیا اب مساق مدینہ جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہود نے یہ مساق کر تو لیا لیکن انہوں نے جو بد اہدی ہے یہود نے وہ بھی کر لی اور ان کی جو بد اہدی ہے وہ بچوں ہمیں نظر آتی ہے دو ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا اب صاف ظاہر ہے غزوہ بدر میں اس مساق مدینہ کا جو آپ کہہ لیں کہ مساق تھا یا جو اہد نامہ تھا اس کے تحت جو کفار مکہ تھے وہ بابان تھے کہ وہ مدینہ کے دفاع کے لیے جو مسلمان ہیں ان کی حمایت کرتے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ کفار قریش کے خلاف جو ہے نا وہ لڑتے لیکن یہاں پہ جو یہودی قبائل تھے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کی بجائے جو ہے نا ان کے خلاف جو مہمات کی خصوصاً جو بنی کینکا تھے انہوں نے اس معاملے کی اس معاہدے کی جو ہے نا وہ کھلی خلاف ورزی کی اور اسی بدہدی کی وجہ سے جو بنو کینکا تھے ان کے خلاف پندرہ شوال دو ہجری کو آپ کہہ لیں کہ غزوہ کیا گیا جس کو غزوہ بنو کینکا یعنی تین ہجری کے اندر غزوہ بنو کینکا کے نام سے جائنا وہ ایک غزوہ ہوا تھا جو غزوہ احس سے جائنا وہ پہلے ہوا تھا اور اس بعد اہدی کی پداش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات سو یہودیوں کو مدینہ بدر کر دیا تھا اور یہ پھر جا کے ازرات ایک مقام ہے شام کے مضافات میں ملک شام جو ہے اس کے مضافات میں ایک علاقہ ہے تو وہاں پہ جا کے یہ آباد ہو گئے تھے تو یہ بسیکل ان کو جو سزا ملی تھی وہ اس بعد اہدی کی ملی تھی یہودیوں کو بنو کینکا کو جو انہوں نے مساک مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اہد کیا تھا تو اس اہد کی شکری کی تھی اس اہد کو پورا نہیں کیا تھا جس کی پداشت میں ان کو مدینہ بدر کر دیا گیا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اس کے متعلق اگر آپ کا کوئی question ہو یا کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو یہ ہمیں ask question which is best of luck